موسیقی وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ تعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْدُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا بلا شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سنہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی شافع محشر ساقی کوسر حادی و رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین کرام پچھلی نشست میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت ہم نے لگوشائی کی تھی وہ تھا والدین کی اطاعت اہمیت و فضیلت جس کے تحت آپ یہ سن رہے تھے کہ والدین کی اطاعت کتاب و سنت کی روشنی میں کس قدر اہمیت و فضیلت کی چیز ہے آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے اور چند احادیث سے نبویہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یا ان کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو کس قدر افضل عمل قرار دیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عن نبی الطفیل نضی اللہ عنہ قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جعرانہ میں گوش تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں ایک خاتون ایک عورت آپ کے پاس تشریف لے آئیں اور آپ سے بہت قریب ہو گئیں جب وہ آپ کے بلکل قریب ہو گئیں آپ کے پاس آ گئیں تو آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے جسم سے اتاری اور زمین پر بچھا دی اور ان خاتون کو بیٹھا دیا چنانچہ فجل اسد علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئیں یہ ماجرہ دیکھ کر کے میں نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ من ہی ہیں یہ کونسی خاتون اور کونسی عورت ہیں لوگوں نے بتایا امہ اللہ تی ارزاتو یہ وہ عورت یا وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائے تھا ناظرین کرام یہ ابو دعوت کی روایت اس پوری روایت کی روشنی میں آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے لیے اپنے جسم اطہر سے چادر مبارک کو اتارا اور زمین پر دول دھکڑ میں بشا دیا اور وہ کونسی خاتون ہیں کونسی وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ آپ نے یہ عمل انجام دیا یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلائے تھا آپ ذرا اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی نے اس خاتون کے لیے یہ فضیلت بخشی لوگ ترستے تھے آپ کی چادر مبارک کسی کو حاصل ہو جائے اور اس چادر مبارک کو آپ نے زمین میں پچھا دیا اور وہ خاتون وہ ہیں جو آپ کو دودھ پلائی ہیں جب آپ نے دودھ پلانے والی عورت کو اس قدر مقام و مرتبے سے نوازہ ہے تو بھلا آپ اپنی والدہ کے ساتھ اگر آپ کی والدہ باحیات ہوتی تو کیا کچھ کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک دوسرا بہت مشہور واقعہ ہے جس کو آپ نے شاید بارہا سنا ہو بخاری مسلم کی روایت ہے رابی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین فرد پر مشتمل کوئی قافلہ سفر میں ہے روانہ ہوا راستے میں ایک تیز بارش اور آدھی و طوفان چلا چنانچہ یہ تینوں افراد ایک غار کے اندر جا کر کے پناہ لئے کہ کم از کم اس بارش اور طوفان سے تو بچ سکیں چنانچہ جب غار کے اندر گئے تو اوپر سے کوئی چٹان یوں گری کہ غار کا مو بند ہو گیا اب جب کی غار کا مو بند ہو چکا ہے تو اس چٹان سے باہر آنے کے لئے ان کو کس قدر تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یہ ظاہر ایک ناممکن چیز تھی کہ وہ غار سے باہر آتے چنانچہ تینوں نے یہ تیع کیا کہ ہم لوگ اپنا کوئی ایک نیک عمل ایسا اللہ کے سامنے ذکر کریں کہ جس کے نتیجے میں جس کی بدولت آج ہم اس بڑی تکلیف اور پریشانی سے نجات پا جائیں ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا ایک روزیوں ہوا کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لئے ذرا دور نکل پڑا اور جب واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے والدین سو چکے ہیں میں ایک تھکا مادہ شخص دن بھر کی تھکاوٹ ہے آیا دیکھا تو والدین سو چکے تھے میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور پھر اپنے والدین کے سامنے رات بھر کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا رہا اس انتظار میں کہ ہمارے والدین رات میں کسی حصے میں کسی موقع سے جب وہ بیدار ہو تو ان کو یہ تقلیف نہ ہو کہ بھوک سے پریشان ہو اور میں فوراں ان کو دے دوں دودھ اللہ تو جانتا ہے کہ رات بھر ہمارے بچے بلکتے بلکتے پریشان تھے اور وہ روتے روتے سو چکے تھے مجھے اس بات کو گوارہ نے ہوا کہ میں خود پیوں یا اپنی آل اولاد اور اپنے بچوں کو پلاؤں اور اپنے والدین کو دودھ نہ پلاؤں اور اس بات کو بھی میں نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو جگہوں اور بیدار کروں چنانچہ وہ اٹھ جائیں اور پھر ان کو تقلیف ہو اور دوبارہ ان کو نید نہ آئے لہٰذا اللہ میں پوری رات اس بات کے انتظار میں گزار دیا کہ ہمارے والدین جب بھی رات میں بیدار ہوں تو میں ان کو یہ دودھ کا پیالہ دوں اور اپیل کر کے سو جائیں دعائیں کی اے اللہ اگر یہ سب کچھ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا اے اللہ آج میں اپنے اس نیک عمل کے وسیلے میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہم سے ہی اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دے چنانچہ فافارج عنہم اللہ نے ان سے تھوڑا سا کشادہ کر دیا اب دوسرا شخص اس روایت میں تین شخص تھے اس سفر میں تین شخص تھے چنانچہ دوسرے شخص نے بھی اس طریقے پر دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے چچا کے لڑکی سے میری بڑی محبت تھی چنانچہ میں نے اس کو ایک برے کام اور فہش کام کے لئے اکسایا اُبھارا اس نے سو اشرفیوں کا مطالبہ کیا اللہ میں نے اس کے لئے سو اشرفیوں کا انتظام کر کے دے دیا اب جب ہم دونوں تنہا تھے برائی کرنے پر آمادہ تھے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا تھا تیرے علاوہ کوئی ہمارے اس عمل سے باخبر کوئی بھی شخص نہ تھا اللہ اس وقت میری چچا ذات بہن نے مجھ سے کہا کہ آج ہم دونوں لوگ تو اگرچہ چھپے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اس برائی سے باز آ جانا چاہیے کل بروز قیامت اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو کر کے اس عمل کا کیا جواب دیں گے اے اللہ کے بندے رب سے تو ڈر اے اللہ اس روز جبکہ میں برائی پر آمادہ اور تیار تھا صرف اور صرف تیری ذات کی خاطر ہم رک گئے تھے اللہم این کنت تعلیم انی فعلت ذالک اب تغاو جھک ففرجعن نافرجعن اے اللہ اگر ہم نے یہ برے کام سے اپنے آپ کو بچایا اور تو جانتا ہے کہ صرف اور صرف تیری ذات کے لیے صرف تیرے ڈر اور خوف سے صرف تیری رضا کی خاطر ہم اپنے اس عمل سے باز آ گئے تھے تو اے اللہ تو ہمیں اس برائی سے نجات دے دے محفوظ تو ہمیں آج اس تکلیف اور پریشانی سے بچا لیں چنانچہ تھوڑا سا اور اس غار کا موں کھل گیا تیسرے شخص نے اپنا تذکرہ کیا اے اللہ میرے گھر پہ کسی شخص نے ایک بار مزدوری کی اور وہ مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا چنانچہ میں نے اس کے مزدوری کے پیسے سے جانور خریدے اور پھر اس کے بعد ایک لمبی چوڑی تعداد ہو گئی جانوروں کی اور ام نے اس سے خوب کمائی کی پھر وہ ایک روز آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے اللہ میں نے اس شخص سے کہا کہ ساری کی ساری چیزیں تو لے جا تو اس نے کہا مجھ سے ہسی مزاق نہ کر میری مزدوری دے دے اللہ میں نے اس کو بتایا اے اللہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس کو دینے کے لیے کہا اور صرف تیری رضا کے لیے کہا تھا تو جانتا ہے لہٰذا اللہ ہم اپنے اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے اس تکلیف اور پریشانی کے دور کر دینے کی دعا کرتے ہیں الہی تو ہم کو اس تکلیف سے نجات دے دے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کے لیے غار کا مو اس قدر کھول دیا کہ ان کے لیے نکلنا آسان ہو گیا اور اس طریقے سے وہ جو اس غار کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جاتے کوئی ان کے آواز اللہ کے علاوہ سننے والا نہ تھا اور نہ اس بات کا امکان تھا کہ اس بڑی چٹان کو وہ تینوں لوگ مل کر کے ہٹا پاتے اس بڑی تکلیف اور پریشانی سے موت کے موہ سے جو اللہ رب العالمین نے ان کو نکالا اور نجات دے دیا یہ ان کے نیک عامال کے وسیلے میں اور میرے بھائی اور دوستو اس میں وہ شخص تھا کہ جس نے یہ کہا اللہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ اس نے سلوک کیا تھا جو بات ذرا غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کی دعاوں کو قبول فرما لیا کہ جس نے اپنے والدین کے لئے رات بر کھڑے ہو کر کے اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود اپنے والدین کی نیت کو خراب نہ کیا رات بھر جاگ جانا گوارہ کیا اور کھڑے ہو کر کے ان کے سر کے پاس انتظار کیا کہ ان کے لئے دودھ کا پیالہ فوراً حاضر ہو جیسے ہی ان کی نیت کھل جائے میرے بھائی اور دوستو محترم ناظرین ذرا اس حدیث پر غور تو کرو کہ ایک وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کرے ان کے ساتھ اچھا برطا ہو کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اللہ اسے مستجابت دعوات بنا دیتا ہے وہ اللہ کے حضور روے گڑ گڑائے دعائیں کرے اللہ اس کی دعا اور پکار کو سن لیتا ہے اور ایک اور حدیث جو والدین کے ساتھ اچھے برطا اور حسن سلوک پر فضیلت پر دلالت کرتی ہے رواہ الترمزی کتاب البل روالسلہ یہ روایت سننے ترمزی میں کتاب البل روالسلہ میں آئی ہے فرماتے ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رب کی رضا اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے والدین کو راضی کر لینے میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کو ناراض کرنے میں ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب زلجلال نے اپنی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ نے اپنی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی سے جوڑ دیا ہے میرے بھائیوں اور دوستو آج ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خوب صدقوں خیرات کر رہے ہیں مال و دولت اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں سوم و صلاة کی پابندی کر رہے ہیں تحجد گزاری کر رہے ہیں اپنے والدین کو اگر ناراض کیے ہوئے ہیں رب کی خوشنودی اور رضا نہیں حاصل ہو سکتی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے والدین کی رضا حاصل کرو والدین کو خوش رکھو رب زلجلال کی رضا اور خوشنودی خود بخود تمہیں حاصل ہو جائے گی اور والدین کو خوش کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے میرے بھائی اور دوستو اس دنیا میں آپ کو خوش اور مزے کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ایک روایت مصرد احمد کی روایت ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ان یمدلہو فی عمرہی ویزادلہو فی رزقہی فالیبر والدین والیصل رحمہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے آپ بھلا بتائیے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی ذرا لمبی اتمنان اور سکون کی زندگی حاصل ہو جائے کون سا شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو بڑی بڑی پروپرٹی اور جائدات کا وہ اپنے آپ کو مالک بنتا ہوا دیکھے اس کی تجارت لمبی چوڑی ہو جائے خوب اس کے پاس مال و دولت ہو جائے رزق میں خوب کشادگی ہو جائے کون سا شخص ہے جو ان دونوں چیزوں کو نہیں طلب کرتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک کرے اچھے عمال انجام دے ان کے ساتھ نیکیاں کرے ان کی رضا اور خوشنودی طلب کرے وَلْيَسْلْ رَحِمَهُ اور اپنی رشتہ داری کو جوڑے اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سلح رحمی کرے آج ہم اور آپ ذرا غور کریں چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے والدین سے قطع تعلقی اختیار کر دی ہیں ان سے اپنے رشتے کو توڑ لیتے ہیں آج ہم اور آپ بھائی اخوان بیٹھ کر کے یہ تیہ کرتے ہیں چند روز فلاں بھائی کے پاس والدین رہیں گے چند روز فلاں بھائی کے پاس والدین رہیں گے ان کی دواؤں کے پیسوں میں حساب و کتاب کرتے ہیں بھائی لوگ آپس میں بیٹھ کر کے یہ تیہ کرتے ہیں کہ ان کے خرچ کے لیے کتنا کتنا ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے اور پھر اپنے عمر کی برکت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے رزق میں برکت کی امید لگائے بیٹھتے ہیں میرے بھائیوں ذرا حدیث نبی کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لو رزق کی برکت تمہارے لیے عمر کی برکت تمہارے لیے ایک شرط ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی احتاط اور ان کی فرما برداری کرو ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو ان کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرو ان کو کیا چیز سے خوشی حاصل ہوگی وہ چیز ان کے سامنے پیش کرو تمہارا کون سا عمل ہے جو ان کو راضی کر دے گا وہ تم سے خوش ہوں گے وہ عمل انجام دو اس سلسلے میں کہ ان کی احتاط کی اہمیت کیا ہے ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابن ماجہ ابن حبان مسنت احمد کی صحیح ترین روایت رابی حدیث امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد میرا مال مانگ لیتے ہیں اور خرچ کر ڈالتے ہیں چنانچہ اس شخص کی شکایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان شخص کے والد کو بلایا اس کے والد نے ایک لمبی سانس لے کر کے اپنے بچے پر نظر ڈالی گویا کہ اس نظر میں اس بچے کو وہ والد لسان حال سے یہ یاد دلا رہے تھے کہ بیٹا جب تو بچہ سا تھا چھوٹا سا تھا جب تو خود کھا پی نہیں سکتا تھا چل پھر نہیں سکتا تھا خود سے پیشاپ پاکھانا نہیں کر سکتا تھا کوئی ضرورت تم پوری نہیں کر سکتے تھے تم اپنے اسے کما کر کے کھا نہیں سکتے تھے ان لمحات میں ہمیں ماں باپ نے مل کر کے تم کو پالا پوسا ہمیں نے تمہاری ضروریات پوری کی ہمیں نے تم کو کھلایا پلایا تھا اسے امید پر ایسا کیا تھا کہ کل جب ہمارا جسم اس لائق ہو جائے کہ ہم خود سے کما کھا نہ سکیں جب ہم اس لائق ہو جائیں کہ اپنی ضرورت نہ پوری کر سکیں اور تم اس لائق ہو جاؤ کہ تم خود سے اپنی بھی فیملی کا خرچ اٹھا سکو اور ہمارے لئے بھی تم کر سکو تو گویا کہ وہ ان الفاظ اور ان نظروں میں والد ایک ریکوشٹ اور ایک گزارش اپنے بچے سے کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ والد یہ شخص مخاطب ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی کون سا میں اس سے خرچ کا مطالبہ کرتا ہوں یا اس کے مال میں سے کون سا خرچ میں لے لیتا ہوں اے اللہ کے نبی ایک میں ہوں اور اس کی ماں ہے اور اس کی دو بہنیں جن کے کھانے پینے کا خرچ ہم اس سے طلب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سنا اور پھر دربارے رسالت سے قیامت تک کی اولاد کے لئے یہ حکم نافذ کر دیا یہ فرمان جاری کر دیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتا ومالک لعبی تم بھی اور تمہارے مال بھی سب کچھ تمہارے والد کے لئے ہو میرے بھائیو ذرا غور کرو دربارے رسالت سے والدین کی خدمت کے تعلق سے کیا حکم نافذ ہوا ہے کہ تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے والد کے لئے گویا کہ جب بھی تمہاری ضرورت پڑے تمہارے والدین کے لئے اس وقت تم حاضر ہو جاؤ اور جس قدر بھی تمہارے والدین پر خرچ کی ضرورت پڑے تمہارا مال ان کا مال ہے اس طریقے سے والدین بغیر اجازت کے بغیر کسی اپنے بچوں کی اجازت کی پرواہ کیے اپنے اولاد کے مال میں سے جس قدر بھی ضرورت ہو لے سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں ہاں محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ والدین یہ پیسے لے کر کسی ناجائز عمل کے لئے خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں تو اس موقع سے ہم ان کے اوپر چونکہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہیں لہذا اس حدیث کی روشنی میں ایسے والدین کے اوپر صرف اتنا خرچ دیا جائے گا جس قدر ان کو ضرورت ہو اور جس قدر ان کو فیملی کے تعلق سے خرچ کرنا ہو میرے بھائی اور دوستو ذرا اس پوری جو روایات آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان تمام روایات کی روشنی میں آپ غور کیجئے اور پچھلی نششت میں بھی کچھ باتیں جو والدین کی اطاعت کی اہمیت اور فصیلت کے تعلق سے بتائی گئی تھی اگر آپ کو جنت کی تلاش ہے والدین کی خدمت کرنا ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں رد نہ کی جائیں والدین کی خدمت کرنی ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور آپ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو جائے آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی عمل رد نہ کیا جائے قبول کر لیا جائے آپ کو آپ کے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنا ہوگا انہی چند باتوں کے ساتھ یہ نشست ختم ہوتی ہے اور اس طریقے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے پر اچھا برتاؤ نہ کرنے پر کس قدر سخت وعید آئی ہے یا ان کے ساتھ ہماری جو بدسلوکیاں ہوتی ہیں کس قدر اس کا برا انجام ہے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ